بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیکشن مون مون ایٹ پاکستان پینل کورٹ یعنی کوئی ایسی کنسیل میٹ کرنا جان پوچھ کر کسی منصوبے کی کسی ڈیزائن کی اگزیسٹنس کی بابت سہولتکاری کی نیت سے یعنی جانتے ہو یہ کہ اس سے سہولتکاری ہونے کا امکان ہے کسی ایسی جرم کی جس کی سزا موت ہو یا عمر قید ہو تو جو شخص کوئی ایسی الیگل امیشن کرے گا اگر وہ جرم ہو گیا تو سات سال کی سزا کے لیے لائے بھلو گا اور اگر اس کا ارتکاب نہیں ہوا تو تین سال کی سزا کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے میں اس کی ڈیفنیشن جیسا کے سیکشن 118 پی پی سی میں پروائیڈیڈ ہے وہ پڑھ دیتا ہوں اور پھر آگے اس کے سکوپ اور اپلیکیشن پہ بات کرتے ہیں جے گمراہ پھر آگے گا کو وقنان ہے گمراہ پر آگے گا وہ پڑھ دیویت کی طور پک terrorist telefon پوچی بیگنین مجھے 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 اب و زال بے حالتا ہی قیarel تمک سکتے ہیں مجھے اب اشت chipsتے ہیں مجھے اب ایسا لکس کی ایسا لکس دیزنان ایسا ایسا لکس مت ری زیر چاد نیکسان عالتا ہی سا لکس فعلتا کسید شکی دیزنان ایسا لکس مکتے ہیں سکتے ہیں for a town which may extend to seven years or if the offence be not committed with imprisonment of either description for a town which may extend up to three years and in either case shall also be liable to fine یعنی جو شخص سہولتکاری کی نیت سے یہ جانتے ہوئے کہ اس طرح کے فیل یا ترکے فیل سے سہولتکاری ہونے کا امکان ہے کسی ایسے جرم کے ارتکاب کا جس کی سزا موت یا عمر قید ہو جان بوجھ کر کسی فیل یا ترکے فیل سے کسی منصوبہ ارتکاب جنگ کے ہونے existence کی بابت fact کو conceal کرتا ہے چھپاتا ہے یا ایسے منصوبے کی بابت false representation کرتا ہے خلاف بیانی یا غلط بیانی کرتا ہے جو وہ جانتا ہے کہ false ہے اگر اس جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سات سال کی سزا اگر نہیں ہوتا ہے تو تین سال کی سزا اور دونوں صورتوں میں جرمانے کے لیے بھی لائبل اس section کے ساتھ ایک illustration ہے جس کا مفہوم اس طرح سے کہ اے اے کو معلوم ہے کہ بی کے گھر پر ڈکیتی ہونی ہے اے یہ جانتے ہوئے کہ بی کے گھر پر ڈکیتی ہونی ہے میجسٹریٹ کو یہ غلط بیانی کرتا ہے فالس representation کرتا ہے کہ سی کے گھر پر ڈکیتی ہونی ہے سی کا گھر بی کے گھر سے اپوزٹ ہے مخالف سمت میں ہے اور اس طرح سے اے ڈکیتی کے جرم کی سہولت کاری کرتا ہے فیسلیٹیشن کرتا ہے اور اس سہولت کاری کے ذریعے میجسٹریٹ کو مس لیڈ کرتا ہے بی پر ڈکیتی ہو جاتی ہے اسی منصوبہ کی پرسوانس میں تو ایسی صورت میں اے section 118 پی پی سی کے تحت قابل سزا ہے section 118 کی scope اور application کیسے ہے تین sections ہیں 118, 119 اور 120 جو prior to commission of offense ارتکاب جرم سے پہلے ارتکاب جرم کے منصوبہ کو existence of the design جو ہے یعنی جرم کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کو خفیہ رکھنا کہ خفیہ رکھنا کی مختلف صورت آلہائے کو یہ تین sections ڈیل کرتی ہیں cover کرتی ہیں جبکہ section 118 بلخصوص دو طرح کی situation کو ڈیل کرتی ہے number one concealment by non-disclosure ظاہر نہ کر کے خفیہ رکھنا چھپانا number two concealment by misrepresentation misrepresentation خلاف بیانی یا غلط بیانی کر کے concealment کرنا section 118 کے اطلاق کے لیے ضروری ہے کہ اس شخص کی illegal omission جو ہے اس کو ظاہر کیا جائے جو وہ قانونن ظاہر کرنے کا یعنی جو کام وہ قانونن کرنے کا پابان تھا اور نہیں کیا اور جس سے ارتکاب جرم میں facilitation ہوئی صورتکاری ہوئی ایک شخص کو serious جرم serious جرم یعنی جس کی سزا موت جو عمر قید ہے اس کے ارتکاب کی intention نیت کا معلوم ہے اور اس نے قریب ترین جو police station ہے یا magistrate ہے اس کو inform نہ کیا تو وہ 118 کے تحت ایک سو اٹھارہ کے جرم کے لیے قصور با رہے گلٹی ہے ایسا شخص دراصل accomplice یعنی شریک جرم ایک پارٹرر ان کرائنگ تصور ہوتا ہے قانون کی نظر میں ایک سو اٹھارہ کے لیے مندرجہ زہل چیزیں ثبوت material required ہوتا ہے درکار ہوتا ہے یعنی نمبر ون ارتکاب جرم کے منصوبہ کی موجودگی existence آب دی ڈیزائن ٹو کومیٹ کرائن ٹو کومیٹ این افینس نمبر ٹو اس جرم کی سزا موت یا عمر قید ہو یعنی سیریس کرائم ہو نمبر تھری ملزم نے اس منصوبہ کو کنسیل کیا ہو اپنے کسی ایکٹ یا امیشن سے اپنے فعل یا ترک فعل سے جان بوجھ کر یا جان بوجھ کر غلط بیانی خلاف بیانی مس ریپریزنٹیشن کر کے سہولت کاری کی نیت سے اور چھپایا گیا جرم جو ہے کنسیل جو کیا ہے منصوبہ اس کے مطابق اس جرم کا ارتکاب ہو جانا کمیٹ ہو جانا میز کسی شخص میں اس چیز کا معلوم ہونا کہ فلان دو پارٹیوں میں دشمنی چاہ رہی ہے بیڈ پل ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ پارٹی دوسری پارٹی کا مرڈر کرے گی تو میز یہاں تک سیکشن نہ تو سیکشن ایکسو اٹھارہ بنتا ہے نہ ایکسو چھتر بنتا ہے ایکسو اٹھارہ کے انگریڈینٹس جو میں نے پہلے بیان کیے وہ ہونے ضروری ہیں وہ ثبوت ریکوائرڈ ہے تو اس پہ آپ کے اصلا نوٹ فرمائیں پی ایل ڈی نائیٹین سکسٹی ٹو کراچی ایٹ سیم تری آج کا لیگل میکسیم پریزنچا میجوریس سی سی کا مطلب ہے ان پریزنس آب دی گریٹر دی پاور آب دی انفیریر سیزز ختم ہو جاتی ہے یعنی بڑے کی مجودگی میں چھوٹے کا اختیار پاور ختم ہو جاتی ہے اور آج کے چند اشار ان دی اینڈ آب دی لیکچر شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی شدت تشنگی میں بھی غیرت میکشی رہی تم نے جو اس نے جو پھیر لی نظر ہم نے بھی جام گرا دیا اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے اس نے نظر نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے خواب تھے دیکھو یہ میرے زخم ہیں میں نے تو سب حساب جان برسر عام رکھ دیا سب دیکھو دیکھو میرے دیکھو میرے کوئی سب دیکھو شیئے دیکھو اللہ نگے با موسیقی